علماء کا وفد، ادھر وفد کے علماء اکرام تھے یہ احساس ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا کہ وہ عام ظاہر نہیں بلکہ خصوصی مہمان ہیں اور پاکستانی سفارت اور سعودی حکومت صرف اس واسطے چشم برہ کھڑے ہیں کہ ان کے آرام اور اسائشوں کا خیال لکھیں کیونکہ وہ خصوصی ہیں اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ خصوصی ہیں اور دو ملکوں کے اہلکاروں کا واحد کام آپ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو لازمان ذاتی آرام اور اسائش کے متعلق آپ کے خیالات میں ایک عظیم و شان وسط پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کی خوشنودی آسانی سے حاصل ہونی ممکن نہیں رہتی بہرحال وفد کی شکایات لحظہ بل لحظہ بڑھتی جا رہی تھی انہیں شکایت تھی کہ سفر کرنے کے لیے انہیں جو کار مہیا کی گئی ہے وہ کالے رنگ کی نہیں اس پر جھنڈا نہیں لگا ہوا اس کا انجن روز رائز کا نہیں یہ شکایت تھی کہ مکہ شریف کی سڑک پر سفر کرتے ہوئے گرد اڑتا ہے وضو فسک ہو جاتا ہے باکیزگی میں فرق آ جاتا ہے ایک کہتا ہم تو کھیر آرد خرمہ سے ناشتہ کرنے کی عادی ہیں یہ انڈا ٹوست لا حول ولا قوت دوسرا کہتا ہمیں کیمہ پسند نہیں اس کے کوفتے بنا دیا جائیں تو البتہ تیسرا کہتا یہ چائے وائے اپنے کام کی نہیں ہاں دودھ کا گلاس ہو تو بہتر رہے گا اور اس میں بلائی ڈال دی جائے تو مزائکہ نہیں یہ خصوصی مہمان اپنے آپ کو سعودی عرب کے قانون سے مستشنہ سمجھتے تھے جب سعودی عرب کی چوکیاں انہیں روک کر ان سے قواہف پوچھتی تو وہ غصے میں آ جاتے کتنے بے خبر ہیں یہ لوگ جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم مہمان خصوصی ہیں اور ملک کا قانون نام پر لاگو نہیں ہوتا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوتے وقت میں نے دیکھا کہ وفت کی ایک گاڑی روکی کھڑی ہے اور چوکی کے قرندے منتے کر رہے ہیں کہ حضور قانون کے مطابق داخلہ پر مقرر رقم کی ادائی کی ضروری ہے چونکہ آپ خصوصی مہمان ہیں آپ اس سے مستشنہ ہیں لیکن یہ صاحب جنہیں آپ مہمان بنا کر ساتھ لائے ہیں ان کی ادائی کی ضروری ہے دو ایک ارکان تو قائمدوں کی منت سماجت کو اپنی توہین سمجھ رہے تھے ایک رکن قرآنی زبان میں اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے دوسرے کہہ رہے تھے کہ تم نے ہماری گاڑی کو روکنے کی جسارت کیوں کی وفت کے اس رویے کو دیکھ کر چوکی کہ کارکنوں نے ایک طرف جا کر پاہی میں مشواہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ قابل ادا محصول وہ سب اپنی جیبوں سے ادا کر دیں اور مہمان وفت سے کچھ نہ کہیں جب ہماری گاڑی چلی گئی تو وہ سب آپس میں چندہ جمع کرنے میں مصروف تھے حسرات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر علماء کے اس وفت کے لئے کھولی جا رہی تھے موسیقا